اگر آپ میرے پاس سرجری سے ریلیٹڈ ڈسکشن کے لیے آئیں تو آپ اپنے ساتھ یہ ٹیسٹ لازمی لے کر آئیں ایک اپنا ایکسوئگ دوسرا اپنا ایم آرائی تیسرے اپنی جو ہیں کوئی پرانی ہسٹری یہ تین چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے ان کے بغیر اگر آپ کنسلٹیشن لیتے ہیں تو اس پر پھر آپ کو فالو اپ ریزٹ کرنا پڑے گا تو میرا بچوائی یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ لانکہ ہے دوسری بار اس پر جو امپورنٹ چیز ہے وہ مری سرجری سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو شوگر کی تکلیف تو نہیں ہے براٹ پیشر کی تکلیف تو نہیں ہے کیا آپ کوئی دوائی تو نہیں کھا رہے کھون پتلا کرنے والی اس کے علاوہ کیا پہلے آپ کو کوئی آپ کوئی آپریشن تو نہیں ہو چکا دمے کی تکلیف تو نہیں ہے ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ کو شوگر کی تکلیف ہے براٹ پیشر کی تکلیف ہے دمے کی تکلیف ہے تو یہ چیزیں آپ کو پہلے بتانی چاہیے تاکہ ہم سرجری کو پلان کر سکیں اپنے ڈاکٹ جیسے اگر آپ کو زورائیسس کی تکلیف ہے اس کے لیے آپ دعائی کھاتے ہیں یا آپ کو کوئی ڈرمتالوجکل اس کے لیے آپ ایک لانگ سٹرنگ دعائی کھاتے ہیں تو یہ آپ کے وونڈ ہیلنگ میں ریٹارٹ کر سکتا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے سپائن سیجری جو پہلی دفع ہوتی ہے وہ بیس سب سے بیسٹ ہوتی اس کے بعد جو ریڈو کی ایسیز ہوتے ہیں یا بار بار سپائن سیجریز ہوتی ہیں اس پہ ریکوری ہو جاتی ہے لیکن ریکوری اس پہ سلو ہوتی ہے اس پہ آپ اس طرح کے ریزرل سیکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو آپ پرائیمری سپائن سیجری پہ کر سکتے ہیں یہ کچھ بات نہیں تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اس پہ بتاؤں کبھی بھی اپنے ڈاکٹر سے کوئی چیز نہ چپائیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ریکوری کو ایفیکٹ کرتی ہیں